ہلوالیہ پریز گوٹ مسیح سمیں آپ کے سلامتی ہو میں خدا انکہ خادم پاسٹر اجاز رہی آج ایک پھر سے ایک نئے سونگ اور نئے میسیج کے ساتھ مسیح سمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو سونگ ہے بڑا خوبصورت سونگ ہے اور اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے اس کے بعد میں خدا انکہ کلام کو بھی شیئر کروں گا جو ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہوگا تاکہ ہم خدا انکہ کلام سے برکت حاصل کریں جس بک کا میں نے انٹرڈیوز آپ کو کروایا تھا اس کتاب کا جو ہے گیت روح کی غزا اس کا یہ آج خدا انکہ فضل کی آج چوتھا اس کا گیت ہے اور اس طرح سے ہم بک کے تمام گیت کو ہم سیکھتے جائیں گے خدا انکہ جلال کے لیے موسیقی 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 میں یہ لکھا گیا اور اس چیپٹر میں جو ہے اس چیپٹر میں اس چیپٹر کی جو ٹوٹل اکتیس اکتیس آیات ہیں اس کی سو اس چیپٹر میں چھبیس وی آیت میں خدا کا بندہ پولوش رسول جو ہے اس بات پر زہر دے رہا ہے کہ آپ نے بلائے جانے پر ہمیں غور کر رہا ہے سو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی کال کو پہچان ہے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جیسا اس وقت خدا کے خادم پولوش رسول نے اس خط کو کرنتس کی کلیسیا کے نام اس خط کو لکھا کیونکہ اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ لوگوں میں للائے جھگرے آج کیوں ہیں آج کیوں اس طرح کی باتیں کلیسیاں میں پائی جاتی اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنا اپنا کام نہیں کرتے بلکہ میں نے اپنی زندگی میں اس ذات کا اس بات کا جو ہے ذاتی طور پر تجربہ کیا میں نے میں نے ہوسپیٹر میں بھی جوب کیا ڈاکٹرز میں بھی رہوں میں ہیں اور بھی بہت سی جنگوں پر مجھے قانون دانوں سے ملنے کا سیاسی لوگوں سے ملنے کا خادم الدین سے ملنے کا مختلف جو جو ہے شعبہ جات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان سے ملنے کا مجھے موقع ملا سو مجھے ایسا لگا کہ بہت سے لوگ اپنی بلاہر پر کام نہیں کر رہے شاید امنے گزر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہوا باتی تو خداون کے کلام کے مطابق پولس رسول اس بات پر زور دے رہا ہے کہ میرے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نکاح کرو کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جن لوگوں پاس خداون کا کلام ہے وہی خداون کے خادم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چرچ میں جوتیاں بھی اٹھاتا ہے جو چرچ میں چندہ بھی کٹھا کرتا ہے ہم سب ہی وہ خدا کے خادم ہوتے ہیں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو چوہ بھی فیلڈ میں لی ہے اگر چاہے وہ ڈاکٹر ہے وہ بینکر ہے وہ میوزیشن ہے وہ سنگر ہے وہ کچھ بھی ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں خدا ہے اور وہ اپنے کام کے ساتھ بلکل جو ہے وہ وفادار ہے وفاداری سے اپنے کام کر رہے اور اس کے ساتھ وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ خدا کا خادم ہے کسی بھی طرح سے وہ چرچ کے ساتھ اٹیچ ہے کلیسی ہم کوئی ساتھ اٹیچ ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا شعبہ چاہے کوئی بھی ہے تو وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے سو اس وجہ سے آج بہت سی جوہوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں لوگوں کی ترقی رکی ہوئی ہے وہ میرے گزر جاتی ہیں لیکن ترقی نہیں ہوتی اب ہوتا کیا کہ بلکل سیدھا انسان اپنے لائن پر چلا ہوتا ہے باز کرتی ہے بھی آپ دیکھنے کے اگر کسی نے تندور کھول لیا ہے روٹیوں کا تو کوئی بندہ دیکھتے کہ یہ آرہا ہے کام بڑا چال رہے ہیں میں یہ شروع کرتا وہ ہوتا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے شاید ہو سکتا ہے کچھ ہی اور دیر ہو اس بندے کا اپنا بھی جو کام وہ چل جائے لیکن وہ کام چھوڑ کے وہ دوسرا کام شروع کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن ہوتا کہ ہے کہ یہ کبھی ادھر چلے گے کبھی ادھر چلے گے آوارہ تو انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے انسان جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے اور میں آپ کو آج یہ چیننگ دینا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر جانا چھوڑیں صرف خدا ان کے پیچھے چلیں اور جو آپ کی بلاہت ہے جو آپ کی کال اس پر کام کریں تو کیا آج کہ ہم خدا ان سے بادہ کر دے ہیں کہ ہم ہم اپنے بلائے جانے پر خور کریں ہمارے پاس کون کونسی بلیسنگ ہے کونسے توڑیاں ہمارے پاس کونسے گفت جو خدا ان نے ہمیں دی ہوئے ہیں ہم اس پر کام کریں سو میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کیسا کرتے ہیں تو خدا آپ کو ضرور برکت دے گا سو اس کے لیے ہر روز دعا کریں خدا ان سے اس سے مانگیں وہ ضرور آپ کو دے گا وہ ضرور آپ کو برکت دے گا کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ خدا اند آپ کو برکت دے گا پیسیو